شروع کے مسلمانوں میں سے آمیر بن فہیرہ بھی شامل تھے جو کہ حضرت عبو بکر صدیق کے غلام بھی تھے اور ہجرت کے سفر میں بھی نبیل اسلام کی سپورٹ کرتے رہے تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور دیگر صحابہ بھی شہید ہو گئے اور ان کے لئے بھی ان صحابہ نے بھی دعا کی کہ ہماری اطلاع نبیل اسلام تک پہنچا دے لیکن انہی لوگوں میں سے دو یا تین لوگ بچ بھی گئے وہ اس طرح کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آس پاس جنگل میں کچھ سمان کچھ لینے یا پھر کوئی بکری یا بھیڑ چڑھانے گئے تھے تو یہ دو بندے بچ گئے بندے جب آ کے انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ہمارے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہوا ہے تو نبیل اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی کہ اس طریقے سے آپ کی جو جماعت تھی اس کے ساتھ دھوکے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ستر سوچ لیجے سیونٹی لوگ مسلمانوں کو صرف بھیجا گیا ہے نبیل اسلام نے ایس ٹیچر یعنی ٹیچ کریں گے یا تبلیغ کریں گے کسی قبیلے کے اندر ٹھیک ہے کوئی لڑنے نہیں جا رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ان کو شہید کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر یہ معاملہ ہوا کہ یہ جو دو بندے بچ گئے تھے نا دو بندوں کا نام منظر بن محمد اور دوسرا جو ہے امر بن امیہ ومری یہ بھی جب واپس آئے انہوں نے دیکھا وہ ہوئی ہے کیا معاملہ تو ایک صاحبی نے کہا ہم نبیل اسلام کے پاس مدینے واپس سلطیں ان کو بتاتے ہیں تاکہ اور لوگ لے کے آئے اور ان سے مقابلہ کریں لیکن جو دوسرے صاحبی تھے انہوں نے کہا نہیں ہم بھی شہادت کا جام ہی یہاں پہ چکیں گے اب فوری بدلہ لیں گے ہم پیچھے نہیں جا سکتے خیر ان کو حضرت منظر بن محمد کو بھی شہید کر دیا گیا جو امر بن امیہ ہے نا یہ بھی کسی طریقے سے پکڑے گئے ان کو جب پکڑا تو جس بندے نے پکڑا ٹھیک ہے آمیر بن تفیل کے پاس ان کو پہنچا دیا گیا اس نے کیا کیا کہ اس کی جو والدہ تھی نا اس نے ایک نظر مانی ہوئی تھی یہ عربوں کے اندر ایک نظر ماننے کا بھی concept ہوتا تھا نظر ماننے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کرتے تھے لیٹسے آج اگر آپ کہیں کہ مثال ہے آپ پیپر کے اندر اچھے نمروں میں پاس ہو گئے تو میں جو ہے نا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا it's just like نظر یا منت بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ نظر یہ مانا کرتے تھے کہ ہمارا کام ہو گیا تو ہم یہ کام کر دیں گے تو اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں ایک غلام ازاد کروں گی تو اوپر سے یہ بندہ بھی قابو آ گیا اس بندے نے کہا میری ماں نے نظر مانی ہوئی تھی جاؤ میں تمہیں اس کے نام پہ ازاد کرتا ہوں ان کے بال وغیرہ کاٹ دیا اور ان کو تھوڑا زلیل وغیرہ کر کے نکال دیا تو یہ جب جا رہے تھے تو جب یہ جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ دو بندے تھے اور یہ بتایا جاتا ہے اسی قبیلے سے تھے ابنو عامر سے یا اس طرح کسی قبیلے سے تھے تو ان کو یہ لگا کہ یہ اسی قبیلے سے ہیں جس قبیلے والوں نے مسلمانوں کو مارا ہے یا قتل کیا ہے تو انہوں نے ان دو بندوں کو بھی پھر قتل کر دیا جو دو بندے ان کے ساتھ ان کو نظر آئے وہاں پہ سوئے وہ ایک جگہ پہ انہوں نے اس قبیلے سے سمجھا تھا لیکن ہوا یہ کہ جب نبیل اسلام کے پاس یہ واپس آئے اور نبیل اسلام کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ ہمارے ساتھ ماملہ ہو گیا ہے اور بعد میں پھر پتہ چلا وہ جو دو بندے مارے تھے ان کے ٹرائب کے ساتھ نبیل اسلام نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ پہ اٹیک نہیں کریں گے اور ہم ہمارے بندے کسی کو نہیں ماریں گے تو وہ جس قبیلے کے بندے تھے ان کو اب یہ مسئلہ ہو گیا ان کو دیت دینی پڑ رہی تھی یعنی دیت بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی اس وقت اگر اونٹوں میں دیکھیں تو ہنڈرڈ اونٹ پر مین ہوتا تھا سو اونٹ یا اگر بکریاں دینی ہے تو دو ہزار بکریاں یہ کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی نبیل اسلام کو جب انہوں نے بتایا تو یہاں پہ دیت دینے کا مسئلہ آ گیا کیونکہ وہ غلط بندے قتل ہو گئے اور اس قبیلے کے ساتھ نبیل اسلام نے معاہدہ بھی کیا ہوا تھا یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی آیا کہ دیت کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں یعنی اس طریقے سے کوئی غلطی سے قتل کر دے یا پھر اس کو پتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ تھا یا پھر اس طرح کے معاملات کے اندر کسی طریقے سے وہ بندہ مر جائے کسی مسلمان کے ہاتھوں تو یہ ایک شریعت کا اصول ہے کہ وہ اس کو کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا سٹیٹ اس کو آن کرے گی اس مسلمان بندے کو آپ یہ سوچئے نبیل اسلام نے ایسے رولز بنائے کہ مسلمانوں کو پروٹیک کیا جائے اور جو کلمہ کو نہیں ہے یا کافر ہے اس کو دنیا سے مٹایا جائے یعنی اس طریقے سے اگر لڑائی جگڑا یا جنگ والا معاملہ ہو جائے تو ہوا یہ کہ یہ اصول تھا کہ کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ دو بندے مارے انہوں نے ٹھیک ہے جو عمر بن عمیہ الدمری نے ٹھیک ہے جو صحابی رسول ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ نبیل اسلام نے کہا کہ اب تو ہمیں ان کو دیت دینی پڑے گی دو بندوں کی ٹھیک ہے اور یہ ان کو رول بھی پتا تھا ساروں کو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک معاملہ یہ ہوا کہ آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے غزوہ بنو نظیر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نظیر جو کہ ابھی بھی مدینہ کے اندر تھا لیکن یہ ابھی بھی مسلمانوں کے بہت خلاف کام بھی کیا کرتا تھا حالانکہ ان کا معاہدہ تھا نبیل اسلام کے ساتھ کہ کوئی بھی معاملہ ہوا تو اس کے اندر یہ شریک ہوں گے اور مسلمانوں کی سپورٹ کیا کریں گے فائنینچلی بھی اور دوسرے ذریعوں سے بھی اگر کوئی باہر سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ جب دیت والا معاملہ تھا تو یہ بھی اس کے اندر یہ ایک شک تھی یا پھر ایک کوئنٹ تھا جو کہ جو کہ ایک معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور جیوز کے درمیان کہ اس طرح کوئی بندہ ایسے مر جائے گا تو اس کی جان بچانے کے لیے ہم مل کے مال کٹھا کر کے اس کی جان بچا لیا کریں گے یہ ہم نے سیرت و نبی کی پرانی کلاسز کے اندر سمجھ لیجئے وہ اس کو ہم نے اس پیکٹ کو یا اس وہ جو معاہدہ تھا اس کو ہم ڈیل کر چکے ہیں بتا بھی چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا پیسہ ایک کٹھا کرنا تھا بہت زیادہ پیسہ تھا یا مال تھا تو اس کے لیے پھر غزوہ بنو نظیر اس طرح سے ہوئی کہ نبیل اسلام بنو نظیر گئے قبیلے میں ٹھیک ہے جو مدینہ کے ساتھ ہی تھا اور جیوز کا ٹرائب تھا نبیل اسلام نے ان کو کہا کہ اس طریقے سے ہمارے پہ یہ معاملہ آگئے تو آپ بھی بندو بس کریں اس وقت دیت دینے کے حوالے سے دو بندوں کے ہم نے دیت دینی ہے کافروں کو تو انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے یہودیوں نے کہا کہ آپ اس دیوار کے پاس بیٹھیں اور بھی مسلمان ساتھ تھے نبیل اسلام کے ساتھ عزو بکر عمر عثمان اور بہت سارے صحابہ تھے ٹھیک ہے کوئی آٹھ دس صحابہ نبیل اسلام کے ساتھ گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو نبیل اسلام کو انہوں نے کہا کہ آپ اس جگہ بیٹھیں اس دیوار کے ساتھ ایک خاص جگہ بولا کہ یہاں بیٹھ جائیں ہم ذرا آتے ہیں پیسوں کا یا جو بھی انتظام کر کے آتے ہیں جو بھی مال آپ نے دینے آگئے دیت کے لئے تو یہ غائب ہوئے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے پلان بنایا کہ نبیل اسلام جس دیوار کے پاس بیٹھیں اوپر سے آپ کو مارنے کا منصوبہ بن گیا شہید کرنے کا منصوبہ بن گیا نبیل اسلام فوری وہاں سے نکل گئے اور صحابہ تک کو نہیں بتایا کہ نبیل اسلام فوری نکلے وہاں سے بہت مطلب سیکرٹلی وہاں سے نکل گئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ ہے اور نبیل اسلام نے پھر ایک آرمی گیدر کی اور پوری آرمی لے کے بنو نظیر کا محاصرہ کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ جیوز نے یہ ساجش کی نبیل اسلام کو مارنے کی اور ایون ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے علماء کو آپ کے پاس بھیجنا تھا بھیجا اور ان کے پاس بھی خنجر یا تلواریں تھی اور انہوں نے بھی نبیل اسلام کو شہید کر دینا تھا سیکرٹلی جیوز اسی طریقے سے مارا کرتے تھے سامنے آکے جنگ نہیں کیا کرتے تھے ہم یہ چیز آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں انہوں نے پھر کیا کام کیا کہ یہ کام پلاننگ کیوئی تھی یقینہ اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو ساری چیزوں کی اطلاع وعی کے ذریعے سے کر دی نبیل اسلام اپنی آرمی گیدر کر کے ان کے قلعے کے اوپر پہنچ گئے یا ان کے شہر پہ یا ان کے علاقے بنوز نظیر کے اوپر پہنچ گئے جو مدینہ کے ساتھ ہی یا مدینہ کے اندر ہی میں لگتا تھا اب کیا ہوا انہوں نے ڈر کے مارے اپنے علاقے کے سارے دروازے بھی بند کر لئے اور سارے اندر کلوں کے اندر چھپ گئے ٹھیک ہے کہ ہم یہاں سے بائر ہی نکلیں گے اور یہ بائر ہی رہیں نبیل اسلام اور یہ کچھ دن میں باپس چلے جائیں گے لیکن کہا جاتا ہے کئی دن تک یہ محاصرہ رہا اور پھر اس کے دوران نگوشیشنز بھی شروع ہو گئیں ٹھیک ہے میڈییشن بھی شروع ہو گئیں نبیل اسلام نے محمد بن مسلمہ کو بھی بھیجا ان سے ڈیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے جن کو بنو خینقہ کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرنے کے لئے بھیجا لیکن یہ لوگ نہ باز نہیں آ رہے تھے نہ تو یہ لڑنے کے لئے باہر نکل رہے تھے نہ ہی یہ اس چیز کا کوئی ازالہ کرنے کے لئے تیار تھے کہ انہوں نے نبیل اسلام کو مرڈر کرنے کا یا ان کو شہید کرنے کا پلان بنایا ٹھیک ہے اور بھی سازشوں کے اندر انوالو رہتے تھے ٹھیک ہے جب یہ سارے معاملہ چلے تو صحابہ نے بڑی جان فشانی کے ساتھ یا بہت ہی ڈرٹ کے وہاں پہ محاصرہ رکھا کئی دن محاصرہ رہا پھر یہاں پہ کیا ہوا جب یہ باہر نہیں نکل رہے تھے تو ایک سٹریٹیجی نبیل اسلام نے یوز کی کہ ان کے وہاں باغات تھے جو جن کے اوپر درختوں کے اوپر سمجھ لیجئے پھل لگے ہوئے تھے یا پھر ان کی جو ڈیٹس کے پام تھے یعنی ڈیٹ پام ٹریز تھے جن کے اوپر خجوریں لگی ہوتی ہیں خجور کے درختوں کے اوپر ان کو آرڈر دے دیا کہ ان کو جلاو مسلمانوں کو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بھی بتائیں گے حالانکہ یہ نارمل جنگ کے اندر اجازت نہیں ہے اس حوالے سے نبیل اسلام نے جب ان کو آرڈر کیا کہ یہ جلاو تو یہ یہودیوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے درخت کیوں جلا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ نبیل اسلام نے یہ بقاعدہ ایک آرڈر جاری کیا ہوا تھا پوری سٹیٹ کے اندر مدینہ کے اندر نہ بچوں کو قتل کرنا ہے نہ ان کے جو درخت ہیں یا کھیت ہیں ان کو آگ بھی نہیں لگانی یہ رول تھا یہ آج بھی جنرل رول آئی ہے لیکن اس کو وائل ایٹ ایک سٹریٹیجی کی حوالے سے کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک نبیل اسلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے ساتھ جو اہد کیا تھا اس کو بھی توڑا تو اس وجہ سے جب انہوں نے اہد توڑا تو اس حوالے سے سپیشل ان کے لئے پروسیجر کیا گیا تاکہ وہ دیکھیں ہمارے مال جلنے لگے ٹھیک ہے ان کے کھیت یا پھر ان کے درخت جلنے لگے اور ان کے اوپر پھل بھی لگ رہا ہے تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ کچھ پھر نیگوشیشن کے اوپر صحیح طریقے سے آ سکیں جب انہوں نے یہ چیز دیکھ لی تو پھر انہوں نے کہا ہم بات چیت کریں گے لڑائی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری طرح عبداللہ بن عبائی جو ہے نا اس نے بھی ان کو سپورٹ کا یقین دلائی ہوا تھا کہ میں بھی آکے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کروں گا ان کے خلاف نبی علیہ السلام کے خلاف اور جیوز کے ساتھ ملوں گا لیکن جو عبداللہ بن عبائی تھا نا اس نے جیوز کو بھی دھوکہ دے دیا یہاں پر ٹھیک ہے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا کیونکہ وہ خود ایکسپوز ہو جاتا اگر عبداللہ بن عبائی اس طرح نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ جیوز کی سپورٹ میں فوری آ جاتا خیر نگوشیشنز ہوئی اور پھر اس کے اندر یہ چیز تیہ ہوئی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے شرائط رکھی کہ یہ شرائط ہیں اگر آپ لوگوں نے یا تو جنگ کر لو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور نکلنے کی یہ صورت ہے یہاں سے نکل کے کو برداشت نہیں کریں گے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اگریمنٹ کر کے ان اگریمنٹ کو توڑا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ یہ ہوا کہ یہ ایک ایک اونٹ کے اوپر جتنا یہ مال رکھ سکتے تھے وہ رکھ کے نکل جائیں ایک فیملی جو ہے ایک سے تین ان تک ان کو اللہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکل جائیں اور ان کو دس دنوں کا ٹائم بھی دیا گیا ٹین ڈیز ان کے پاس ٹائم تھا کہ دس دن کے اندر یہی نکل جائیں اور بغیر کسی جنگ کے ٹھیک ہے یہ جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا جیوز جو ہیں وہ شروع سے ہی بڑے درپوک ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس لئے آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی جیوز جو ہے نا وہ ون آن ون فائٹ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے یا اگر کریں گے بھی تو ان کی آپ باڈی دیکھیں وہ کس طرح کور ہوتی ہے ان کا ہیڈ ان کی باڈی پورا کور ہوتی ہے ابھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے میڈیا کے اوپر کہ اب انہوں نے ایسی گنز بنا لیا جو کہ شریٹس کے اندر یا گلیوں کے اندر کیمروں کے ساتھ لگی ہیں کیمروں کے ساتھ وہ اس گن کو اب ایز روبوٹیکلی انسان اس کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور مسلمان ابھی تک وہ ہی پرانے وارفیر کے اوپر ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے جنگیں کریں لیکن وہ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکل گئے کیونکہ ان کے لیے جان بڑی پیاری ہوتی ہے بڑے درتیں اپنی جان دینے سے جیوز تو انہوں نے پھر ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمائی جان تو بچ جائے گی لیکن ہوا یہ دس دن کے اندر انہوں نے وہاں پہ اپنا جتنا مال نکال سکتے نکال لیا اور ایک اور بھی ایگریمنٹ کی شرط یہ تھی کہ اپنا کوئی اسلا ساتھ نہیں لے کے جا سکتے یعنی اپنی تلواریں یا جو بھی ایسی چیزیں جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ نہیں لے کے جا سکیں گے وہ بہت بڑا مال جو ہے بنو نظیر کا نبیل اسلام اور صحابہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور یہ لوگ نکل گئے کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خیبر کی طرف چلے گئے جہاں بنو خینکہ سے بھی جیوز پہلے نکالے گئے تھے اور وہ نکل گئے تھے وہاں پہ خیبر والی سائٹ پہ خیر یہ لوگ نکل گئے اور بعد میں ایک بہت بڑا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اس وقت ایک بہت بڑی ایک اور چیز بھی اس کے احکام بھی قرآن پاک کی آیات کے اندر نازل ہوئے کہ جو ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع یہاں پہ جو مال ہاتھ میں آیا بغیر کسی جنگ کے وہ مال فیع اس کو کہتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ سٹیٹ کا یا نبیل اسلام کے انڈر آتا ہے اور نبیل اسلام اپنی مرضی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لئے فور سٹیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پرسنل یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبیل اسلام نے نہ اپنا کوئی گھر بڑا بنایا نہ ہی کوئی محل بنایا نہ کوئی بڑے بڑے تخت بنوائے نہ سونے کے تاج بنائے حالانکہ سب کچھ کر سکتے تھے بہت مال آتا تھا پھر یہ ہوا جب یہ مال سارا ہاتھ آ گیا جیوز نکل گئے ان کو نکال دیا وہاں سے ان کے علاقے سے ٹھیک ہے اب مسلمانوں کی سٹیٹ اور زیادہ سٹرونگ ہوگی جیوز کو بھی تقریباً نکال دیا ہاں سے جو بنو نظیر کے تھے اب یہاں پہ جو مال فیہ آیا اس کا معاملہ یہ ہوا کہ نبیل اسلام نے ایون اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ یہ سارا جو جنگ کے بغیر آیا یہ نبیل اسلام کی ملکیت ہے جیسے مرضی اس کو یوز کریں لیکن نبیل اسلام کی گریٹنیس یہاں پہ بھی سامنے آئی کہ آپ نے مہاجرین اور انسار کو اکٹھا کیا اور انسار سے سعید بن عبادہ اور دوسرے سرداروں سے مشورہ لیا کہ اس طریقے سے اگر تم لوگ یہ کہو اجازت دو تو میں اس مال کو جو ہے مہاجرین کے لئے خرچ کر دیتا ہوں یا پھر دونوں میں برابر بھی تقسیم کر سکتا ہوں یعنی مہاجروں میں بھی اور انسار میں سے بھی ٹھیک ہے پہلے جو ہے وہ پانچوہ حصہ نبیل اسلام کے پاس آتا تھا لیکن یہ مال فیہ کا سارا نبیل اسلام کی انڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو انسار تھے ان کی گریٹنیس بھی دیکھیں انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی جیسے آپ کو پسند ہے آپ ویسے کریں ٹھیک ہے تو نبیل اسلام نے ان سے مشورہ بھی لیا اور مشورہ اس لئے لیا کہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے وے تھے وہ ان انساریوں کے ساتھ ہی رہتے تھے ان کے گھر بھی شیئر کرتے تھے ان کی زمینیں بھی شیئر کرتے تھے ہر چیز شیئر کرتے تھے تو پھر مہاجرین کا بہت بڑا حصہ نبیل اسلام نے بنو نظیر کے بنے بنائے علاقے کے اندر ان کو کھیرا دیا اور کہا جاتا ہے اس میں سے بھی انسار کو بھی کچھ مزید حصہ بھی دیا گیا جو انسار کے اندر ابو دجانہ تھے یا ایک اور صحابی تھے وہ غریب صحابیات میں سے شامل تھے تو ان کو بھی انہی زمینوں کے اندر حصہ دے کے ان کے اندر بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا تو اس سے بھی نبیل اسلام کی صیرت سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ اگر آج ہمارے پاس بھی بہت زیادہ مال و دولت اور اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اوپر کوئی سپیشل مہربانی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی مثال ہے کوئی آپ کی وراست کی پرانی زمین مل جاتی ہے کوئی آپ کی آپ کو کوئی بہت بڑا پرائز مل جاتا ہے کوئی گورمنٹ کی طرف سے کسی بھی طرف سے تو اس میں یہ نہیں کرنا کہ صرف اپنے محل ہی کھڑے کر دیں اپنے مسلمان بھائیوں کا سوچنا ہے ٹھیک ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا سوچنا ہے ان پر خرچ کرنے کا سوچنا ہے ان کی فلاہ و بہبود کا سوچنا ہے ٹھیک ہے جو بھی مسلمان ہوں گے اور آپ یقین جانے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں سب سے زیادہ غربت کی سب سے زیادہ مفلسی کی اور سب سے زیادہ ڈسپلیجڈ حالت میں ہے سیریا چلے جائیں یمن چلے جائیں ٹھیک ہے یا فلسطین چلے جائیں یا افغانستان چلے جائیں یا ایون پاکستان کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ غربت نظر آئے گی تو اس لئے آپ کے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے تو صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنو نظیر والا واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ سارا مال نبی علیہ السلام کے انڈر ہے لیکن نبی علیہ السلام اسے خود نہیں لے رہے بلکہ اپنے صحابہ کے اندر تقسیم کر کے اور ان مہاجرین کی جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو نینے گھر جو ہیں وہ تہرے ہیں حالکہ جیوز جب ان علاقوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے بہت روئے بھی اپنی زمینوں کو ایون وہ خود اپنے کئی گھروں کو توڑ توڑ کے بھی گئے لیکن زمینیں ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر پریکٹیکلی عمل کرنے والا بنائے کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ پوچھ لیجئے اللہ علم بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ